سورة الحقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دوسرا جوڑا ہے اس سورت کے ساتھ الحقہ وہ حقیقت بن جانے والی شیعہ وہ سچ ہو جانے والی بات حق واقع ہو جانے والی بات الحقہ ملحقہ کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات واقع ہونے والی بات وما عدراقہ ملحقہ اور تم نے کیا سنجا کیا ہے وہ الحقہ قذب السمود وعاد بالقارعہ عاد اور سمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا اب دیکھئے قارعہ اسی انداز میں وہ سورت شروع ہوگی القارعہ ملقارعہ وما عدراقہ ملقارعہ الحقہ ملحقہ وما عدراقہ ملحقہ قارعہ کہتے ہیں کھڑ کھڑانے والی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حقہ کو اور قارعہ کو یعنی قیامت کو فاما سمود وفاہلکو بطارعہ تو سمود تو حلا کر دیئے گئے اچھال کر یا کوئی بھی شہد جہد سے بدر جائے چاہے وہ ہوا ہو کو جھکڑ ہو وَأَمَّا عَادُمْ فَأُوْلِكُمْ بِلِيهِمْ سَلْسَلِلْ عَادِيَا جو قارعہ تھی انہیں حلا کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکڑوالی عادی سے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلِيْا جو طور پر مسخر کر دی گئی مسلط کر دی گئی سات راتے وَسَمَانِيَتْ عَيَامِنْ خُسُومًا اور آخر دن مسلسل مسلسل فَتَرَلْقَوْمَ فِيهَا سَرَا تو تم دیکھوے قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں کہ انہم آجاز و نقلی خوابیا جیسے کہ خجور کے تنے ہوں کوکلے کی بڑی قداور قوم تھی یہ عاد کی جو ہے اس طرح پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر جیسے خجوروں کے تنے پڑے ہوئے فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِیَا تو تم کو دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے کوئی ہے باقی بَجَا فِرْعَونُ وَغَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَفِقَاتُ بِالْقَاطِعَا اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو اُلڑنی گئی تھی جن کی طرف کے حضرت الود بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا خطاکاری کے روش اختیار کی فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ تو انہوں نے نافرمانی کیا اپنے رب کے رسول کی فَعَخَدَهُمْ اَخْضَتَ الرَّابِيَا تو ان کو آہ پکرا ایک ایسی پکرنے جس کی شدد بختی چلی گئی اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاؤ اور دیکھو جب وہ نور کے زمانے میں جب پانی جو ہے تغیانی پر آیا تھا حَمَلْنَا كُنْ فِرْدَارِيَا ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں یعنی پوری نور انسانی اس میں سوار تھی اس وقت وہ تین بیٹے ہی تھے نا وہ نہیں کہ تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نور انسانی جو اس وقت ہے حَمَلْنَا كُمْ ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت لِنَجْعَلَهَا لَكُنْ تَذْكِرَةً تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں وَتَعِيَهَا اُدْنُ وَعَعِيَا اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں ان خبروں کو یاد رکھیں اب یہ ہو گیا تذکیر بِا ایام اللہ ایام اللہ ہی بِا تذکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے وہ بھی ایک وقت کا ایک سرہ وہ بھی ہے فَإِذَانُ فِقَةً فِسْسُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ تو جب سور میں پھوکا جائے گا یک مارگی مہت زور سے وَحُمَيَتِلَنُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةٌ اور جب زمین کو اور پہاڑوں کو پتک دیا جائے گا جیسے کہ پتکا جاتا ہے اور اس میں ایک ترغمہ یہ بھی کیا گیا دَكَّةً وَاحِدَةٌ کہ اس کو لیدہ لیدہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو فَيَوْمَيْذٍ وَقَاتِ الْوَاقِعَةِ اس وضو واقعہ ہو جائے گا وَالْسَقَّةِ السَّمَاءَ اور پھر آسمان پھٹے گا فَحِيَا يَوْمَيْذٍ وَاحِيَا ایسے لگے گا جیسے پرپورا سا ہے بربورا سا بلکل دَوْدَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا اور جہاں وہ شگاہ آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ آٹھ فرشتے یَوْمَيْذٍ تَوْرَبُونَ اس روز تمہاری پیشی ہوگی لَا تَخْخَابِنْكُنْ خَافِيَا کوئی سے بھی تمہاری بخفی سے بخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی فَأَمَّا مَلُوتِيَا کتاب ہوں گے یمینے ہی تو وہ شخص جس کو کتاب اس کا عمال نامہ دیا جائے گا اس کے دہنے ہاتھ میں فَيَقُولْ هَاوْ مُقْرَعُواْ كِتَابِيَا وہ کہیں گے آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا عمال نامہ کتنا اچھا ہے اِنِّي ذَلَنْتُ عَنِّي مُلَاقِنْ حِسَابِيَا اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِرْهُمْ وہ کہے گا مجھے گمان تھا مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا مجھے گمان تھا اِنِّي ذَلَنْتُ عَنِّي مُلَاقِنْ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِشَتٍ رَابِيَا تو وہ رہے گا اس عیش میں اس زندگی میں جو بہت جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے فِي جَنَّتٍ عَالِيَا بڑی بلند باغ میں اُتُوفُحَ دَانِيَا باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے گو جھکے ہوئے ہوں گے کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رچتا پستا تمہیں راس آئے یہ سب جیسے کہ تم نے اچھے عامال کیے ایام الخالیہ وہ دن جو گزر چکے دنیا میں جو اچھے عامال کیے تھے وہ اس کے یہ سبرات لیں وَأَمَّا مَرْوَتِيَا گِتَا وہ بے شمالے ہی اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا عامال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْؤْتَ كِتَابِيَا وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا مراہ کاش کہ ماذر نہ زادے کاش کہ مجھے میری مانے جنہ نہ ہوتا يَا لَيْتَنِي لَمْؤْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ عَذْرِ مَا حِسَابِيَا مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے چٹھا کیا ہے يَا لَيْتَهَا كَالَةِ الْقَاضِيَا کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی معدوم کر دینے والی ہوتی اس کے بعد کوئی باسبان الموت نہ ہوتا مَا عَغْنَانِي مَالِيَا میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا حلقانی سلطانیہ میرا اقتدار میرا دنیا میں جو غلغلا تھا میری سطوت تھی اور شوکت تھی سب خلاق ہو گئی ختم ہو گئی کوئی نام نشان نہ رہا کہا جائے گا فرشتوں سے خضو ہو فغلو بکرو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں توق سم الجحیم السلو پھر اسے داخل کرو جہنم کے اندر سم فی سلسلتن ذروحہ سبونہ زران فس لکو پھر اس زنجیر میں اس کو باندو جس کا طول ہے ستر گرز اللہ عظیم پر عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ فَبْ اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے کوئی بہی خان نہیں ہے وَلَا تَعَامُنِ اللَّهِ مِنِ الرِّسْلِينَ نہیں زخموں کے دھومن کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا لا يَاقْلُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کے جو خطاکار تھے گناہگار تھے یہ جو دوسر رکوع ہے سورہ مبارکہ کا سورة الحاقہ کا یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورہ واقعہ کی آخری آیات سے بہا کہتا ہے فَلَا اُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لِقَسَمُ اللَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمِ یہاں سنئے فَلَا اُفْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو وَلَا تُبْسِرُونَ اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو سین ایڈ ڈی انسین پوری کائنات کی قسم کھاتا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رائش یہ قول رسول اور جبرائیل کی طرف سے آیا ہے تو قول رسول امین لیکن حقیقت میں ہے کلاب اللہ کا اللہ کا کلاب جو پھر جبریل سے سنا محمد دے تو قول جبرائیل ہوا اور محمد کی زبان مبارک سے دہن مبارک سے ادا ہوا لوگوں کے لئے یہ قول رسول ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِرِ یا کسی شائر کا قول نہیں ہے قلیل امَّا تُمِنُون کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو ولا بِقَوْلِ قَاہِرِ نہ ہی یہ کسی قاہِر کا کلام ہے قلیل امَّا تَذَكَّرُون کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا جو کی تو وہاں بھی تھی اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِينَ اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منصوب کر دیں کوئی باز قول باز آیات خود کہہ کر تَقَوْلَ بَعْبِ تَفَاولِ ہے تَقَلُّف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منصوب کرنے لَا خَضْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم پگڑتے اس کو یا پکلیں گے اس کو دہنے ہاتھ سے ثُمَّ لَا قَتَعْنَا مِنُ الْوَتِينَ پھر اس کی گردن کارٹ دیں گے یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف منصوب ہے معاذ اللہ یہ سختی حضور کے لیے نہیں یہ ان کے لیے ہیں کہ بدبختوں کی کیا سمجھتے ہو محمد پس اللہ علیہ اور ہمارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے جو ہمارا کلام ہے بالیمین میں دونوں امکانات ہیں ان کا دہنہ ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کارٹ دیں فَمَا مِنْكُمْ مِنْ عَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا چاہے کوئی چچا ہو کوئی تایا ہو کوئی اور ہو جو راستے میں آکھ رکاوٹ بن جاتا ہماری پکڑ سے بچا لیتا وَإِلَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے متقین کے لیے جن کے دلوں میں کچھ تقویٰ ہے کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے کچھ اخلاقی حص ہے کچھ نیکی بدی کی تبیز باتی ہے ان کے لیے تذکرہ ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھٹلا رہے ہیں جو کمر کس بھی ہیں جھٹلانے پر وَإِلَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ندامت کا ذریعہ قسمت بن جائے گا کافروں کے لیے الْقُرَانُ حُجَّةٌ لَكَا آوْ عَلَيْكَ یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے اسے مانو اس کو اپنا امام بناو اس کے پیچھے چلو اس پر عمل کرو اس کو پہنچاؤ دوسروں تک تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا شفاعت لے گا اور ورنہ تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروزیکیوشن بٹنس کی حصے سے آئے گا وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ حق دار ہے یقین کا یقین کرنے کے قابل ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ وہ جو جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ تو آخری رقوع سورہ واقعہ تھا اور دوسرا رقوع یہ سورہ حق پہ تھا یہ بہت قریب ہیں دوسرے کے تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ کورا ہو گیا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمَ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ الْمَذِّقِ الْحَكِيمِ